اسلام دوستوں امیدیں آپ سب خیرے سے ہوں گے کائلات میں ہر چیز خود بخود بن گئی بگ بینگ خود بخود ہو گیا یونیورس خود بخود بن گیا گیلیکزز خود بخود بن گئی انرجی خود بخود سپینڈ ہو گئی گریوٹی خود بخود بن گئی بلیکھول خود بخود بن گئی پلینٹس خود بخود بن گئی گیسز خود بخود بن گئی کارمہ ڈیکسائیٹ اکسیجن ہیلو جان تمام گیسز خود بخود کریشن ہو گئی مٹی خود بخود بن گئی ٹائم خود بخود بن گیا مہیٹر خود بخود بن گیا اسپیس خود بخود بن گیا سورج خود بخود بن گیا سولر سسٹم خود بخود بن گیا کانت کا بیلنس نظام خود بخود بن گیا چاند خود بخود بن گیا سورج خود بخود بن گیا ہماری ارث دنیا کی دھرتی خود بخود بن گئی پھر بارش ہو گئی پھر امینو ایسی پروٹینز کیا کیمیکل مل گئے اور جراسین بن گئے پھر کچھ کلائمیٹ ایسا ہو گیا ہے پھر جراسی بن اپنے لگے پھر اس نے اپنے جنریشن بنا دی پھر اور بارش گری پھر زمین نم ہو گئی پھر اس پہ جھاڑ پودے اگنے لگے ہر خسم کے پودے اگنے لگے خود بخود اگنے لگے پھر انسان مشلی میں کنورٹ ہو گیا پھر مشلی سے کنورٹ ہونے کے بعد انسان ترہ ترہ کے جانوروں میں کنورٹ ہوتے چلا گیا پھر وہ پانی کے باہر آیا پھر اس کو پنک آ گیا پھر انہیں بھی لگا پھر وہ چار پائے کا جانور بھی ہو گیا چوہ بھی ہو گیا کچوہ بھی ہو گیا مگرمج بھی ہو گیا ڈینیسور بھی ہو گیا ڈینیسور سے حکم ہوتے ہوتے ہیں گھوڑا گھدہ اوٹ اور تمام جانوروں کو کنورٹ ہوتے ہوتے ہیں انسان جو ہے بندر تک آ گیا بندر سے پھر وہ اس سے مادہ بھی آ گئی پھر مادہ نے پھر بچے جنے پھر بچے جنے کے انسان بننے لگے پھر وہ ایک شاخ نکلی پھر وہ شاخ میں تین چار خسم کے بندر نکل گئے پھر بندروں میں انسان کا ایک نسل نکل گئی یعنی حد ہو گئی سونچ کی یعنی یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کاروان ڈیٹنگ کے ویسے ہو رہا ہے ملید بھائی جو ہے تیرہ پائنٹ سیوان میلین کی بات کرتے ہیں کاروان ڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں اس سے انداز علاقہ کہ یہ چیزیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوا اس طرح یہ کاروان ڈیٹنگ کا بارے میں اگر آپ ریسیرچ کریں گے آپ پانچ ہزار سال کے حد تک ہی صحیح بتا سکتی ہے اس کے اوپر وہ اندازہ رتائق کوئی گارنٹی نہیں ہے اور یہ سب خود بخود ہی ہوا ان کا کوئی کرنے والا کوئی کریٹر نہیں ہے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے کوئی جان ڈالنے والا نہیں ہے جھاڑا پاؤنوں کو گانے والا نہیں ہے یعنی میرچر سیلیکشن ہوتا گیا ہوتا گیا اور سب چیز بنتے گئے اور اس طرح یہ مولیدوں کی ایک فوج نکل رہی ہے یہ یہ ایڈیولیکشی پہ یہ لوگوں کو اس طرح کا بے خوب بناتے ہیں اور اپنے سبکرائبائی بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے سائنس سے سابقید ہونا چاہیے سائنٹیفیکس سابقید ہونا چاہیے کریٹر کون ہے اب ان جائلوں کو یہ نہیں معلوم کہ نیچر جو ہے نیچر سے کریٹر زہر ہوگا سائنس سے کہا سے ہوگا سائنس کا علیم تو ہمیشہ تبید ہوتا جائے گا بدلتا جائے گا سائنس ہمیشہ ایڈیسنے رہتی ہے سائنس ہمیشہ یوٹرن لیتی رہتی ہے نیچر کا بھی یوٹرن نہیں لیتا ہے آپ کو نیچر پہ غور کریں گے سوچیں گے سمجھیں گے نیچر کو آپ کو اس کے پیچے کریٹر نظر آئے گا اور وہی کریٹر جو ہے سبکا کریٹر ہے وہ دس ہزار والوں خدا والا کریٹر نہیں ہے وہ وہ کریٹر ہے جو توہید کی بات کرتا ہے ہمونتشم کی بات کرتا ہے اس کیٹر کے ساتھ توہید بھی ہے اور وہ صرف اسلام میں ہی ہے اور وہ توہید صرف اسلام میں ہی ہے اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اسلام کوئی دوسرے مذہبوں کے ساتھ کمپٹیٹر نہیں ہے اسلام ایک دین ہے دین فطرت ہے یہ نیچرل گائیڈنس ہے جو ہم کو ملتی ہے ہم اس کا فالو کرتے ہیں تو اس طرح یہ مولیدوں کو جواب دینا چاہیے اس جیے خود بخود نہیں ہوا ہے ان سب کو کریشن کرنے والا ایک ہی ہے مالی خالق اللہ کریٹر اللہ ایک ہی ہے عشور گاڈ جیسے کہتے ہیں وہ مذہبی گاڈ مذہبی خدا نہیں ہے وہ اس نیچر کا کریٹر ہے اور اسلام جو ہے نیچر کو فالو کرتا ہے نیچر میں توہید مہنے میں ثبوت ملتا ہے ہم نیچر صحیح مہنے توہید کو سمجھتے ہیں پھر مولیدوں کا دوسرا سوائل کرتا ہے کہ سب نے ٹھیک ہم مان لیتے ہیں سب کو کریٹر نے بنایا تو کریٹر کو کس نے بنایا اور جاہلوں کریٹر اسی کو کہتے ہیں جو وہ کسی سے بنا بنایا وہاں نہیں رہتا کریٹر اسی کو کہتے ہیں خالق اسی کو کہتے ہیں ڈیزائنر اسی کو کہتے ہیں اس کا کوئی ڈیزائنر نہیں رہتا خالق اسی کو کہتے ہیں اس کا کوئی خالق نہیں رہتا مالک اسی کو کہتے ہیں جس کا کوئی مالک نہیں رہتا اللہ کی جتے بھی نام ہیں وہ اسے خود کے ذاتی نام ہیں اس پہ ہی لاغو ہوتے ہو ایک ہی کریٹر ہم سب پہ لاغو ہے اس پہ کوئی چیز لاغو نہیں ہوتی ہے وہ ہر رول ریگولیشن سے باہر ہے اس لئے کریشن کے بارے میں سوچنا ہے ایسی باتیں جیسا کی ایک اوٹ کو سوئی میں سے جانا ہے کریٹر کو کس نے بنایا ہے یہ ایسا سوچنا مطلب اوٹ کو ایک سوئی میں سے نکالنا ہے امیدی آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے جوزاک اللہ خیر